دن داروں سب سے پیش تر ہمارے آقائے نامدار امام الزمان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑیے اللہ ہماری صلی اللہ محمدی وآل محمد دن داروں گزشتہ چند سالوں سے ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں مذہب کے متعلق ترہ ترہ کے خیالات خیالات پیدا ہوئے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے جتنے بھی بڑے دین ہیں وہ سب اپنے اپنے خیالات سامنے لارہے ہیں اور دوسرے دینوں کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں بھی عالمی سطح پر گلوبلی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ خیالات بیان کیے جا رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کے ججمنٹ دیے جا رہے ہیں اور اسلام کے اندر بھی لوگ اپنے اپنے طریقے کے انٹرپیٹیشن کے بارے میں اپنے اپنے طریقے کی پیروی اور اس کی جو صداقت ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور جس میں ہمارا طریقہ بھی الگ نہیں رہ سکتا اور اسماعیلی طریقے کے بارے میں بھی کچھ جاننے اور کچھ کہنے کا دباؤ محسوس کیا جاتا رہا ہے اور اس لحاظ سے یہ بات مناسب معلوم ہو رہی ہے کہ ہم وقتاں فوقتاں اپنے طریقے کی سمجھ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کرتے رہیں تاکہ یہ جو ماحول جس ماحول سے ابھی ہم گزر رہے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ماحول ہمیشہ اسی طرح رہے انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج مستقبل میں برامد ہوں گے ہم اس کو اپنے لئے ایک آپورشنیٹی کے طور پہ لیں اپنے لئے ایک بلیسنگ کے طور پہ لیں کہ جہاں سب طریقے اپنے اپنے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو اسماعیلی طریقے کو بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اسلام کے اپنے انٹرپیٹیشن کو اسلام کے بارے میں اپنی تشریح اور اپنی وضاحت کو دنیا والوں کے سامنے لائے اور ہمارا جو انٹرپیٹیشن دین اسلام کے بارے میں ہے وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا اس کو عزت احترام اور قدر کی نگاستے دیکھتی ہے آج ہم اپنے طریقے کو سمجھنے کے بارے میں قرآن حکیم کی بنیاد سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقے کی ایسنس ہے ہمارے طریقے کا جوہر ہے مولانا حضر امام شاکریم حسین صلوات اللہ وقتاً فوقتاً مولا اپنے فرمان میں ہمیں فرماتے رہے ہیں کہ جہاں مذہب کی ظاہری صورت میں وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق زمانے کی امام امام ایک ایک بات ہم سب ذہن میں رکھے کہ ہمارے طریقے کے جوہر میں ہمارے طریقے کے ایسنس میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کبھی کوئی تبدیل نہیں آئیں گی براہ یہ جوہر ہے کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طریقے کے جوہر میں اور ہمارے طریقے کے ایسنس میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا یہ ایسنس ہوتی کیا یہ ایسنس کس چیز کا نام ہے جوہر کس چیز کا نام ہے اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جنہ جوہر اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جوہر وہ ہے جو اپنی ذات پہ قائم ہے اور اسے اپنی ذات پہ قائم رہنے میں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی جوہر کے مقابلے میں اس کی صورت آتی ہے جس کو ہم فارم کہتے انگلیش میں ہم essence اور form کہتے ہیں عربی میں جوہر اور ارد یا جوہر اور اس کی صورت کہتے ہیں صورت بدلتی رہتی ہے جوہر نہیں بدلتا جیسا کہ ہم انسان ہیں اللہ نے ہمارے وجود میں دو بنیاد یہ چیزیں رکھی ہیں ایک ہماری روح ہے اور دوسرا ہمارا جسم ہے کا جسم بدلتا ہے ہم بچے سے لے کے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک ترہ ترہ کے حالات سے ترہ ترہ کی صورت سے گزرتے ہیں مگر ہماری جو روح ہے وہ وہ ہی رہتی ہے اس وقت میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے پہنچ رہی ہے ایک آواز پہنچ رہی ہے اور دوسرا اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں ایک میننگ ہے ایک مطلب ہے اس میں ایک معنی ہے اور یہ معنی اس وقت آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے یہ معنی انگلیش میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے یہ معنی عربی زبان میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے یہ معنی دنیا کی سیکڑوں زبان میں پیش کیا جا سکتا ہے آوازیں بدل جائیں گی سدائیں بدل جائیں گی لینگویج بدل جائیں گی مگر جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ معنی وہ ہی تو جو سورت ہے وہ زمانے کے مطابق بدلتی ہے اور جو معنی ہے جو جوہر ہے جو اصل ہے وہ زمانے کے مطابق بدلتا نہیں ہے اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سورت کو ایس سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو نہیں بدلنا چاہیے تو پرابلم ہو ہمارے لئے مذہب کو سمجھ دکت اور تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں ہم فارم کو ایس سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم دعا کرانے کے لئے مکھی صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ کیا ایکشن کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اور کیا بولتے ہیں مکھی صاحب کیا جواب دیتے ہیں یہ اس کی صورت ہے یہ اس کا فارم ہے لیکن گناہ کی معافی مانگنا اور گناہ کی معافی حاصل کرنا توبہ کرنا یہ اس کا ایسنس ہے یہ گناہ کی معافی ہزاروں طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اب جب میں اس توب توب کرنے کے خاص صورت کو جب میں ایسنس بنا لیتا ہوں کہ نہیں یہی مذہب کی جان ہے اور یہی ایسنس ہے تو پھر ہم کو زمانے کے ساتھ چلنے میں ذرا دکت پیش آتی ہے تکلیف پیش آتی ہے تو ہمیشہ ہم کو صورت اور معنی میں یعنی جوہر ایسنس اور فارم کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس ہے مذہب کی جو جان ہے روح ہے وہ نہیں بدلتی باقی ظاہری صورت زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ بدلتی رہ گی اور ایسی کچھ ایسنس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس میں ہمارا اسماعیلی طریقے کا جو سب سے پہلا بنیادی ایسنس ہے وہ عقیدہ امامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رہلت کر جانے کے بعد اسلام کی دو اہم تشریحات سامنے آئی ہیں جن میں سے ایک کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں دوسرے کو شیعہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا جانش مقرر نہیں کیا ہے اللہ کی کتاب اور نبی صاحب کی سنت ہمارے ہدایت کے لئے کافی ہے یہ اس طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں دوسرا انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومن مشکل کشا مولا مرتضالی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانش مقرر کیا ہے اور دین اسلام مولا مرتضالی اور ان کے بعد ان کی اولاد میں ہونے والے ائمہ کی تعلیم اور تعویل کی روشنی میں چلتی رہے گی اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو شیعہ امام اسماعیلی طریقے کا آئین ہے جو ہمارا دستور ہے جو کانسٹیٹیوشن زمانے کے امام نے ہم کو دیا ہے آپ اس کی کوپی اٹھائیے اس کانسٹیٹیوشن کا ایک پریامبل ہے تمہید ہے تعارف ہے انٹروڈکشن ہے اس انٹروڈکشن کو پڑھیں جس میں اسماعیلی طریقے کے عقیدے کو انتہائی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے اور وہ کوئی کانفیڈنشیل کوئی پوشیدہ کوئی خوفیہ گھر میں تجاری میں چھپانے والا ڈاکیومنٹ نہیں ہے پبلک ڈاکیومنٹ ہے پبلک ڈاکیومنٹ ہے بازاروں میں بکنے والا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچنے والا ڈاکیومنٹ ہے جس میں انتہائی واضح طور پہ مولا نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ شیعہ امام اسماعیلی ہونے کی حیثیت سے ہمارے طریقے کا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم کے بعد مولا مشکل کو شاہ مرتضی علی کی امامت میں مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں دیتے رہیں گے تو ہمارا تعلق اس طریقے سے ہے جس میں یہ امام کا اختیار بنتا ہے کہ دین اسلام کی تشریح زمانے کے مطابق کس طرح کرے اور ہم زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں ہمارے ہاں ایک معصوم سی غلط فہمی پائی جاتی ہے جب ہم امامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں امامت نبی صاحب کے وفات کے بعد شروع ہوئی گوی ایسا لگتا ہے کہ امامت کوئی انوویشن ہے یعنی امامت کوئی جستجو کرنے کے بعد کوئی تلاش کیا گیا ہے یا امامت کوئی انکشاف ہے امامت لوگوں نے ڈھون کے اور سوچ کے شروع کیا کبھی رسول اللہ دنیا سے گزر گئے اب دین چلانے والا کوئی ہے نہیں آپ کا جانشین تو ہونا چاہیے اب کوئی بھی ہمارا مالک رہبر رہنما نہیں چلو کسی کو امام بنا دیتے ہیں اور اس طرح امامت شروع شیعہ امام اسماعیلی عقیدے کے مطابق شیعہ عقیدے کے مطابق قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ امامت کا آغاز نہیں ہے امامت کا آغاز رسول اللہ کی وفاد کے بعد نہیں ہوا ہے امامت تو نبوت کی تراہی ایک ازلی چیز ہے قرآن شریف کا مطالعہ کریں نبی صاحب کے زمانے سے پہلے جو امامت کا سلسلہ چلتا رہا قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ موجود ہے پچھل ایک لیکچر میں ہم نے آپ کو طریقہ بوٹ کی ایک اور کتاب انٹریوز کروائی تھی آیت الہدا امامت کے بہت سارے آیات اس میں دی گئی ہیں ان کو لیجئے اور ضرور پڑھئے اعلی شیئی تھوٹ کے وارے میں ہم نے بات کی ہے داکٹر ارزینا لالانی کی کتاب ان کو لیجئے پڑھئے علمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو وہ زمانہ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلیمات سے آزمایا فَأَتَمَّ مَهُنَّ تو وہ اس میں کامیاب ہوئے انہوں نے وہ آزمائش پوری کر دی تو اللہ نے فرمایا قَالَ اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں وَقَالَ مِن ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد امام کوئی نیا لفظ نہیں تھا آپ قرآن شریف میں دیکھیں کبھی کوئی نیا تصور اگر آ گیا ہے جب اللہ کا ذکر اللہ کا نام لیا گیا تو لوگوں نے آ کے پوچھا یا رسول یہ اللہ کیا ہے آپ ہمیں سمجھائی اللہ کے حسب نصب بیان کیجئے تو قُلُو اللہ آہد آ گیا قرآن میں کتنی آیات ہے جو قُل سے آتی ہے جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ پوچھا گیا ہے سوال پوچھا گیا ہے قرآن میں کتنی آیات ہیں جو وَيَسْأَلُونَكَ سے شروع ہو رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ آنِ الْاہِ اللَّهِ اے رسول یہ آپ سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ایک نیا معاملہ تھا جس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں روح کے بارے میں پوچھتے ہیں شاید ان کو وہ نیا لگا ہو یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرش کریں جب خرش قرآن میں آیا کسی نے یہ نہیں پوچھا یہ امام کیا کسی نے نہیں پوچھا کیونکہ امام یا ایم کا لفظ ان کے لئے نیا نہیں تھا اگر نیا ہوتا اجنبی ہوتا انجان ہوتا تو پوچھتے یہ امام کیا ہے تو شاید کوئی جواب آتا آپ سے امام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتائیے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ امام کیا ہے اور امام کے بارے میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے تو امامت کا تصور کوئی نیا نہیں تھا اللہ فرماتا ہے انہیں ہم نے امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں رسول اللہ سلم کے پہلے بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اس میں دو اہم باتیں یاد رکھئے جب بھی امامت کے بارے میں بیان ہو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا امام کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے امام کوئی کسی اور کو مقرر نہیں کر سکتا اور امام کا لقب کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کو دے نہیں سکتا عوام لوگ اپنے طور پہ کافی القاب دے دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے مگر شیع عقیدے کے مطابق یہ امام اللہ کسی کو بناتا ہے اللہ اپوئنٹ کرتا ہے یہدو نبی امرینہ اور وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے کس طرح ہدایت کرتے ہیں انہیں اللہ کا امر دیا جاتا انہیں اللہ کا اذن دیا جاتا ان کے پاس اللہ کا امر ہوتا ہے اس لیے ان کو اولو المر کہتے جو اللہ نے فرمایا اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اولو الامر امام اس لحاظ سے ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے امر ہے اس کے علاوہ یہ امر کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو جس طرح پیغمبر کا اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے عوام کی طرف سے نہیں اسی طرح امام کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے نہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے چند آیات زوانی یاد کر لیجئے چند آیات کا ترجمہ یاد کر لیجئے ہمیشہ آپ کو کام آئے گا کہیں بھی اسماعیلی طریقے اسماعیلی مذہب کے بارے میں سوالات ہو بات چیت ہو یہ بنیادی عقیدہ قرآن شریف میں سے اپنے ساتھ رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے ہر چیز امام مبین میں موجود ہے قیامت میں ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا تو ہمارا عقیدہ ایک امام میں ہے امام کے پاس اللہ کا امر ہے امام اللہ کے امر کے مطابق دین کو چلاتے ہیں اور ہم امام کے امر کی مطابق دین پہ عمل کرتے ہیں یہ ہمارے طریقے کے ایسنس کا حصہ ہے یہ ہمارے طریقے کے ایسنس میں سے ایک ہے یا یوں کہیے کہ یہ پہلا اصول ہے ہمارا ہمارے طریقے کا جو ایک اور ایسنس جو مولا بار بار اپنے فرمان میں تذکرہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ مولا نے فرمایا نبی صاحب کے زمانے سے مولا مشکل کو شاہ مرتضی علی کے زمانے سے لے کر ہمیشہ ہمارے طریقے نے انسان کی عقل کو اہمیت دی ہے انٹلیکٹ یعنی عقل کی ہمارے طریقے میں وہاں زیادہ اہمیت ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ احکام جتنے بھی بیان کرتا ہے کہ آپ یہ کرے یہ نہ کرے ان احکام کے مقابلے میں عقل استعمال کرنے کے بارے میں آیات کئی سو زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے عقل استعمال کرو عقل استعمال کرو ارے بھائی اگر ہم انسان ہیں ہمیں کونسی چیز انسان بناتی ہے کونسی چیز ہے جو ہم کو ہیوان سے ممتاز کرتی ہے کونسی چیز ہے جو ہم کو ہیوان سے الگ کرتی ہے عقل عقل اللہ کی دی ہوئی وہ صفت ہے جس سے ہم خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکتے ہیں یہی چیز ہمیں انسان بناتی ہے اور اس عقل کی پرورش کی ضرورت ہے اور اس عقل کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین پر پیغمبروں کو اور اماموں کو بھیجتا ہے لوگ کہتے ہیں مذہب میں عقل استعمال نہیں کرو دین کے بارے میں بہت زیادہ سوچو نہیں دین کے بارے میں بڑے سوالات نہیں کرو دین تو ہے ہی عقل مندوں کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی جانوروں پہ کوئی دین نہیں ہے بچوں پہ کوئی دین نہیں ہے دیوانوں پہ جو پاگل ہو گئے ہیں ان پہ کوئی دین نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے دین صرف ان پہ لاغو ہوتا ہے جن کے پاس عقل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعَنَا لِي جَهَنَّمَا كَثِرًا مِّنَ الْجِنِّ وَلِنسِ ہم نے انسان اور جنات میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم کے واسطے مقصود کر دیا ہے ان کا قصور کیا ہے ان کے تین بڑے قصور ہیں لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُ نَبِهَا ان کے دل ہیں اقل ہیں مگر غور نہیں کرتے ہیں لَهُمْ عَعِنُ لَا يُفْسِرُ نَبِهَا ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں لَهُمْ عَذَانُ لَا يَسْمَعُ نَبِهَا ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں اولئے کا کل انعام یہ جانور جیسے ہیں بَلْهُمْ عَضَلَّمْ مِنْهُمْ اس سے بھی گئے گزرے ہیں تو گویا جو اپنی اقل اپنی آنکھ اپنے کان استعمال نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تو حیوانوں سے بتر ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے بن کے اس کے سامنے جھک نہیں پڑتے ہیں بھئی جناب یہ لکھ دیا گیا ہے ختم بات خلاص ہو گئی آپ زیادہ باتیں نہ کریں پوچھیں نہیں آپ دیکھتے نہیں کیا لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے ایسے لکھی ہوئی اور سنائے ہوئی باتوں کے سامنے کان اور آنکھ بن کر کے جھک پڑھنے والا جانور جیسا ہے سوچو اللہ فرماتا ہے سوچو تم نے میں نے اقل دی اس کا احترام کرو اس کی عزت کرو اپنے آپ کے انسان ہونے کا حق ادا کرو اور یہ حق مانگو تمہیں اللہ نے اقل کی نعمت دیئے اس کا استعمال کرو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے اقل پیدا کی ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے وہی نور اقل ہے جو ہمیں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے وہی ہمیں اقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور جو ہمیں اقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے وہی ہمیں کہتا ہے کہ ایمان لاؤ تو ایمان اور اقل دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہے ایمان آنے سے اقل بند نہیں ہو جاتی مولا نے ایک جگہ پہ فرمایا اگر اقل استعمال نہیں کرنی ہے تو انسان کو اقل کیوں دی گئی ہے اگر انٹلیکٹ کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے اقل کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے تو اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی کیوں ہے اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے کہ اس کو یوز کریں اس کا استعمال کریں اور اقل زمانے کے ساتھ پروان چڑتی ہے اقل کو علم کی ضرورت ہے علم وقت کے ساتھ بدلتا ہے آج سے ہزار برس پہلے انسان جس طرح سوچتا تھا آج اس طرح نہیں سوچتا ہے جو بات ہیں آج سے چودہ سو پہلے چودہ سال پہلے کے لوگوں کے اقل کے میار کے مطابع کہی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور دوریاں کے تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے کے لیے اسی طرح اس کو نافذ کر دینا ٹھوس دینا اس پہ سوچنا نہیں غور و فکر نہیں کرنا یہ ہمارے طریقے کا انٹرپیٹیشن نہیں ہے کچھ لوگوں کا ہوگا مگر ہمارا نہیں وہ جو علم اور اقل کی عزت کرتے ہیں وہ جو اقل کی پروان چڑھانے کا ہر راستہ اپناتے ہیں ان کا انٹرپیٹیشن یہ نہیں ہے تو ہمارے طریقے کا ایک ایسسنس یہ ہے کہ انسانی اقل کا مذہب میں ہمیشہ ایک بہت بڑا اہم دخل رہتا ہے تاکہ ہماری اقل کو مذہب پر عمل کرنے کے دوران جو بھی تعلیمات دی جاتی ہے اس سے سیٹیسفیکشن ملے اس سے سکون ملے آج آپ عالم اسلام میں دیکھئے پڑھے لکھے مسلمانوں کے طبقات میں جا کر دیکھئے ایک پکار ہے ایک شور ہے ایک آواز ہے جو کہتے ہیں اسلام کو اندر سے بدلنے کی ضرورت ہے الزامات باہر مت لگا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی بدحالی کے الزام باہر مت لگاؤ اپنی ذات کی طرف دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کا تمہارا انٹرپیٹیشن تمہیں دنیا میں ترقی کرنے سے روک دیا ہے آج دنیا میں بہت بڑی پکار ہے مگر پرابلم یہ ہے کسی کے پاس انٹرپیٹیشن کا اختیار نہیں ہے کوئی ایک شخص نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کے واسطے انٹرپیٹ کرے کوئی ایسا ملک نہیں کوئی ایسی باڈی نہیں جہاں ان کو یہ انٹرپیٹیشن حاصل ہو مسلمانوں کے اندر یہ پریشانیاں ضرور ہیں ابھی چند روز پہلے جب یہ نوبل پرائز کا اعلان ہوا آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا کہ کچھ کمنٹس دیئے تھے اخبار نویسوں نے کہ اب تک جتنے نوبل پرائز دنیا کا ایک بہت بڑا موزز انعام ہے وہ ساری غیر مسلموں میں گئے ہیں اب تک اب تک جتنے نوبل پرائزز دیئے گئے ہیں ان میں مشکل سے چھے مسلمانوں کا نام ہے چھے مسلمان ایک عرب سے زیادہ جس کی آبادی ہے ان کے مقابلے میں کہتے ہیں ایک اور قوم ہے جس کی شاید بارہ کروڑ کی آبادی ہے ایک سو تہتر نوبل انعام لے گئی ہے وہ قوم کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اسلام کی اپنی تشریح کے ذریعہ امت کے ہاتھ پیربان کے رکھ دیئے ہیں عقل کو استعمال کرنے کو دین اسلام کے خلاف سمجھا گیا ہے ویسے تو ہم نے بلند بانگ بڑے نعرے لگائے ہیں اسلام عقل کا دین ہے علم کا گہوارہ ہے مغربی دنیا کو تہذیب ہم نے دی ہے میرا باپ سلطان تھا تو ہوگا لیکن میں اگر آج فقیر بن گیا ہوں تو میرا باپ بادشاہ تھا اس کو نعرہ لگانے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میں خود بادشاہ بن کے دکھاؤں پدرم سلطان بودھ میرا باپ بادشاہ تھا ہوگا آج تمہاری کیا حالت ہے تو آج مسلمانوں میں اس بات کی فکر اور پکار ہے کہ عقل کے میدان میں ترقی کی راہیں کبھی کبھی بلکہ بہت دفعہ مذہب کی تشریح کی وجہ سے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے ہمارے پاس یہ راستہ کھلا ہوا ہے اور ان اخبار نویسوں نے یہ لیڈرز لکھنے والے انہوں نے ایک ہی کنکلوجن نکالا ہے ایک ہی حل نکالا ہے کہ مسلمانوں کو علم کے میدان میں ترقی کرنی چاہیے علم کے میدان میں آج دنیا بھر میں حاضر امام کی ایکٹیوٹیز کا جو ٹاپ پرائیریٹی ہے آپ سب جانتے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن ایکسلنٹ ایجوکیشن ایکسلنٹ ایجوکیشن مولا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ ہماری گزری ہوئی عظمت کو واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے ایجوکیشن 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 کا مطلب ہے انٹیلیکٹ کو ٹرین کر انٹیلیکٹ کو تربیت دو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تو ہمارے طریقے کے ایسنس کا دوسرا حصہ یہ ہے جو تیسرا نکتہ جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں یہ تین چار نکات ایسے ہیں دنداروں اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ وہ پلرز ہیں جن پر ہم اپنے آرگیومنٹس کو بیس کر سکتے ہیں جن پر کھڑے رہ کر ہم اپنے طریقے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور حالات کے مطابق ریسپونڈ کر سکتے ہیں حالات کے مطابق جواب دے سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے طریقے کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہمارا نظریہ باطنی نظریہ ہے صرف ظاہری نہیں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے اور جو باطن ہے مذہب کا جیسا کہ مذہب کے عمل کے دوران بھی وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں بہت دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں دیکھئے مذہب کا فارم بتانا امام کا کام ہے ایسنس امام برقرار رکھتے ہیں اور مذہب کا جو باطن ہے اس باطن کو سمجھنے کے لیے ظاہر کو کھول کے باطن میں داخل ہونے کی ضرورت ہے ظاہر اور باطن کی محقواز ہے مثال یہ دوں کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں آپ کوئی موسم بھی کھاتے ہیں تو پہلے اس کا چھلکہ نکالتے ہیں آپ اخروٹ کھاتے ہیں بادان کھاتے ہیں اس کے اوپر شیل ہوتا ہے چھلکہ تو خیر اس کے اوپر شیل ہوتا ہے بہت کڑک ہوتا ہے اس کو کرک کرنا پڑتا ہے توڑنا پڑتا ہے توڑ کے اس کا جو ظاہر ہے اس کو آپ نکال دیتے ہیں اس کو کھاتے نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے اس کو جب کھاتے نہیں ہے تو کیوں بنایا ہے ہمارے کھانے کے واسے نہیں بنایا ہے کوئی اور کھائے تو بھلے کھائے اس کو توڑ کے آپ پھینک دیتے ہیں بعض اوقات وہ چھلکہ جانور آ کے کھا جاتا ہے مگر آپ یہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں یہ بکری نے آ کر کھا لیا تو میں کیسے نہیں کھا سکتا ہوں تم بکری نہیں ہو اس لئے تم نہیں کھا سکتے ہو تم انسان ہو تمہاری غزہ دوسری ہے تم کو کھانے کے لئے اندر کی چیز دی گئی ہے تو چھلکہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے باطن کو جو اس کا مگز ہے اس کو کھایا جاتا ہے تو مذہب کے اندر بھی اسی طرح ہے جب ہم اپنے آپ کو فارم میں انوالو کر دیتے ہیں صورت میں انوالو کر دیتے ہیں تو ہم ظاہر میں اٹک کے رہ جاتے ہیں اور ظاہر میں ہڈیوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں اور جو اس کا باطن ہے اس کی روح ہے اس روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس روح کو پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ عبادت کا راستہ ہے بیت الخیال کا راستہ ہے مولانا حضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرمان میں فرمایا کہ ہمیں امید ہیں کہ آپ یہ نہیں بھولیں گے کہ مانی ہی اسلام کے ہمارے نظریے کی بنیاد ہے مانی میننگ باطن اسسنس کیونکہ ہمارا نظریہ باطنی ہے اگر یہ ظاہری ہوتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا یاد رکھئے جن حالات میں ہم ہیں اور جو بھی سوالات ہو یہ مولا حضر امام کا فرمان ہے کہ یہ اگر ظاہری ہوتا تو فرق نہیں پڑتا مگر یہ ظاہری نہیں ہے یہ باطنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مانی ہماری جماعت کے لئے ہے بھئی یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں آپ کو اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے ہمیں اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے جو ہمارے امام نے دیا ہے اور یہ آپ کے واسطے نہیں ہمارے واسطے اسمائلیوں کے واسطے یہ ہمارے مانی ہے تو امام نے فرمایا مانی ہمارے طریقے کا حصہ ہے اور یہ معنی ہماری جماعت کے لیے ہے یہ ہمارے طریقے کے لیے ہیں اور یہ بنیاد ہے اس لیے اسے آپ مت بھولے سیریا کی ڈیلیگیشن کو امام نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو اتحاد دوستی اور بھائی چارے کے متعلق ہمارا فرمان اپنے ساتھ لے جائیں جو بھی فرامن ہم نے تحریری طور پر بھیجے ہیں یا آج بعد دو پہر فرماتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں تک ہمارے دین کی تشریح کا تعلق ہے تو جو باطن ہے وہ باطن ہے اور جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے واضح طور پر امام نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جو باطن ہے وہ باطن ہے اور جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے یاد رکھیں کہ یہ بنیادی بات ہے اور یہی فرمان ہے جو ہم نے آپ کو فرمایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تو اسلام کا جو ہمارا باطنی نظریہ ہے ہمارا باطنی عقیدہ ہے باطن کا جو مغز ہے اس باطن کے مغز کو چکنے کا راستہ بھی باطنی ہے اور وہ باطنی راستہ عبادت ہے ذکر ہے تسبیح ہے میڈیٹیشن ہے بیت الخیال ہے مولانا حضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے انیس سو چو سٹھ میں ڈھاکہ میں جب وہ اسٹ پاکستان تھا اسماعیل ایسوسیشن کی آرڈینس مولا اس میں پدھارے تھے اسماعیل ایسوسیشن کی تمام کارکون کو امام نے وہ فرمان فرمائے تھا وہ زمانہ تھا کہ امام کی حضر میں اس وقت دو وعاز پیش کیے گئے تھے اور مولا کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ مولا وہ آئے سنتے تھے دو وعاز مولا کے حضر میں ہوئے تھے وہاں مولا نے فرمائے کہ امام نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں واضح طور پر سمجھ لیں کہ ہمارے طریقے میں بنیادی بات کیا ہے یہ صرف دعا نہیں ہے دعا اپنی جگہ پہ اہم ہے مگر یہ صرف دعا پڑنا نہیں ہے صرف جماعت خانے کی حاضری نہیں ہے صرف امام اور جماعت کی خدمت نہیں ہے مگر یہ عبادت بھی ہے عبادت سے مراد بیت الخیال کی عبادت میڈیٹیشن ایک دھیان ہونا امام کی یاد میں بیٹھتا اور یاد رکھئے جب تک ہم اپنے آپ کو مذہب کے ظاہر میں رکھیں گے ظاہر کی پریکٹس میں رکھیں گے ہم مذہب کے ظاہر میں علشے ہوئے رہیں گے جب اپنے آپ کو مذہب کی باطنی پریکٹس میں لے جائیں گے تو مذہب کی جان سمجھ میں آ جائے گی آپ کو شاید ہی کبھی کوئی ایسا آدمی ملے گا جو عبادت بندگی بیت الخیال اور میڈیٹیشن میں بہت ریگیولر ہو اس کے ذہن میں کبھی مذہب کی ظاہری چیزوں کے بارے میں کوئی سوال آیا ہو کبھی نہیں آیا وہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سرہ بھید بھرا ہوتا ہے مولا نے فرمایا اگر آپ عبادت میں اپنے آپ کو پابند رکھیں گے تو مذہب کی حقیقت کو سمجھنے میں کبھی نہیں چوکیں گے اور مذہب کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں ایک اور مقام پہ مولا کا فرمان ہے جو مولا کے پچھلے جامعے کا یہ فرمان ہے آگuden میں یہاں ہے کی طرحی چاہتے ہیں جو یہاں ہے لیکن میں کبھی غروں میں نے کی طرح کی طرح پر ہمیں ڈجاز کی طرح پر بجانے ڈجاز کی طرح پر بشک ہوتی with the light of your holy faith کہ اس کانٹیکسٹ میں ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دے مولا نے فرمایا کہ جہاں دنیاوی حالات بدلتے رہتے ہیں وہاں جو باطنی حالات ہیں روحانی حالات ہیں وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور وہ صرف ایک بنیادی اصول پر قائم ہے کیا ہے وہ بنیادی اصول سرچ فور انلائٹنمنٹ روحانی روشنی کی تلاش بائی درائیٹ سپریچول کانٹیکٹ درست روحانی رابطہ with the light of your holy faith تمہارے مقدس دین کے لائٹ کے ساتھ تمہارے مذہب کی روشنی کے ساتھ تمہارا درست کنیکشن سپریچول انلائٹنمنٹ روحانی روشنی حاصل کرنے کے لئے اس پر تمہاری روحانی زندگی کا دار و مدار ہے تو یاد رکھئے دنداروں اگر مذہب کے سمجھ کے بارے میں ہمیں سوالات اور پریشانیوں کا سامنا ہے تو میں ایک بات آپ کو بہت واضح طور پر صاف دل سے کھل کے بتاتا ہوں اعتراف کرتے ہوئے بتاتا ہوں اور اس اعتراف میں کوئی شرمنگی نہیں ہے کسی بھی مذہب کے بارے میں اٹھنے والے ظاہری طور پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی ہے ہمارے مذہب کی حقیقت کوئی بھی سمجھنے کے بارے میں آپ کے سوالات کے جوابات دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی ہے یہ صرف آپ دے سکتے ہیں اس کا جواب آپ کے اپنے دل میں مل سکتا ہے آپ کی اپنی اقل میں مل سکتا ہے اور یہ جواب ہمیں عبادت کے ذریعہ روحانی روشنی کے ذریعہ ہمیں یہ جواب اور یہ سکون مل سکتا ہے اس لیے تلاش کے لیے وہ راستہ اور وہ ذریعہ اپنائے جو صحیح ہے جو درست ہے اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ نہیں باقی راستے ضرور ہم اپنائے مگر عبادت کے ساتھ ساتھ بیت الخیال کے ساتھ ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ ہر روز تھوڑا سا ٹائم نکالے اپنے واسدے بیت الخیال میں جو آتے ہیں ضرور آئیں باقاعدگی سے آئیں میڈیٹیٹ کریں اکیلے میں بیٹھیں خدا کا ذکر کریں خدا پہ دھیان لگائیں اگر وہ نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم نکالے اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائیں اکیلے میں لے جائیں خاموشی میں لے جائیں تھوڑی دیر اکیلے میں بیٹھیں اپنے بارے میں سوچیں خدا کے بارے میں سوچیں کوئی تسبیح پڑھیں اپنے آپ کے وجود کے بارے میں سوچیں اور پھر آپ دیکھیں ہمیں اندر سے کتنا سکون ملتا ہے ہم غلط جگہ پہ چیزوں کو ڈھونتے ہیں ایک بادشاہ کا بڑا قیمتی اور خوبصورت سا ہار تھا جو اس نے اپنے بیٹی کو انعام کے طور پہ دیا تھا مگر کسی وجہ سے وہ اس کے بیٹی کے ہاتھ سے گم گیا اب بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کا ہار کس نے چورایا اور وہ ہار کہاں گیا کسی نے کہا کوئی چور لے گیا کسی نے کہا کوئی چڑیا اڑا کے لے گیا انہیں معلوم کیا ہوا بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں وہ ہار واپس لانے والے کو بہت بڑا انام دوں گا کیونکہ بڑا قیمتی اور بڑا عزیز ہار تھا سارے شہر میں گاؤں میں ڈنکا بجایا گیا کہ بادشاہ نے لاکھوں کے انعام کا اعلان کیا ہے کوئی وہ ہار ڈھون کے لا دے ایک نوجوان گاؤں کے ایک نہر کے قریب سے گزر رہا تھا اور اس نہر میں سے گندہ پانی گزر رہا تھا ہمارے ہاں بھی ہم جہاں سیوریج سسٹم اچھا نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں سارا گندہ پانی اس نالے میں سے گزرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ نہر گزر رہی اس کے پاس سے وہ جا رہا تھا تو اچانک اس کو نہر میں کوئی چمک نظر آئی تو غور سے دیکھا اس گندے پانی میں اس کو ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز چمک رہی ہے تھوڑی در کھڑے کھڑے غور سے دیکھا تو ایسا لگا یہ تو ہار لگتا ہے یہ تو کوئی قیمتی ہار معلوم ہوتا ہے وہی ہار ہوگا جو بادشاہ کا ہے فوراں خیال آیا یہ ہار میں اٹھا لوں بڑا قیمتی ہے بہت بڑا انام ہے اس میں ہاتھ ڈالا پانی پھر سے گندہ ہو گیا پانی ویسے ہی گندہ تھا تو تھوڑی دیر کے لئے ہار غائب ہو گیا چونکہ پانی بڑا گندہ ہو گیا تو کھڑا رہا صاف ہونے کا انتظار کرتا رہا پانی بہنے کا انتظار کیا پانی صاف ہو گیا پھر دیکھا کہ ہار چمک رہا ہے کہا تھوڑی سی ہمت کر کے میں اتر جاؤں پانی بڑا گندہ ہے مگر کہا لالس بہت بڑا ہے کہ بہت بڑا انام ملے گا اتر گیا پانی میں اور ادھر ادھر ہاتھ مارا ہار ہاتھ میں نہیں آیا پریشان ہو کے باہر آ گیا کھڑا رہا کہ پانی پھر سے ساکن ہو جائے تو مجھے نظر آئے پھر پانی ساکن ہوا ساف ہوا دیکھا ہار چمک رہا ہے اندر ہار چمک رہا ہے کہ یہ ہے ایک ادھر جو میرے ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو ایک بزرگ آدمی وہاں سے گزرا کہا بیٹے کیا دیکھ رہے ہو کیا ڈھونڈ رہے ہو پہلے سوچا کہ میں اس کو نہیں بتاؤں میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ ہار ہے یہ خود اٹھا کے لے جائے گا اور یہ انام میرے ہاتھ سے چلا جائے گا کہا بیٹا گھبراؤ نہیں اگر کوئی قیمتی چیز ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں نکال کے دوں گا تو مجھے بتاؤں تو صحیح کیا پریشانی ہے کہا میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں وہ ہار بادشاہ کا مجھے اس میں نظر آ رہا ہے مگر میں اترتا ہوں ہارڈ ڈالتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے ملتا نہیں ہے تو وہ بزرگ کہتا بیٹا نیچے مت دیکھو اوپر دیکھو ایک چھوٹا سا جملہ ہے بہت بامانی ہے ہم بھی نیچے بہت دیکھتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے ہیں بیٹا نیچے مت دیکھو اوپر دیکھو تو یوں اوپر کیا تو ایک پرندہ وہ ہار لے کے گیا تھا درخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس درخت کے شاہ پہ وہ ہار لٹک رہا ہے جس کا ریفلیکشن نیچے پڑتا ہے پانی کے اندر وہ ریفلیکشن کو جھپڑتا ہے ریفلیکشن پہ ہاتھ مارتا ہے قیامت تک آپ سائے پہ ہاتھ ماریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا دنداروں مذہب بھی اسی طرح ہے کہ مذہب کو بھی دیکھنے کے لیے باہر نہیں کتابوں میں نہیں تقریروں میں نہیں ڈسکشن میں نہیں اندر یہ کہا نا اوپر دیکھو write spiritual contact with the light of your faith تمہارے مذہب کی روشنی کے ساتھ ایک صحیح روحانی رابطہ تمہیں روحانی روشنی عطا کرے گا spiritual enlightenment عطا کرے گا جو ہمارے سارے ان بیچینیوں کو ایک الگ compartment میں ڈال دے گا دیکھئے روحانی روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے امتحان کے سارے سوالات بندگی میں حل ہو جائیں گے بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے بندگی کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کے اندر وہ استحکام وہ استقامت اور وہ ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں کہ ساری بیچینیاں اور ساری پریشانیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی چھوٹی سے مثال یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی فلم دیکھتے ہیں تو فلم دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں فلم دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو فلم میں بہت involved ہو جاتے ہیں اتنا involved ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو فلم کا character بناتے ہیں وہاں کوئی روتا ہے تو یہ بھی روتا ہے وہاں کوئی دکھی ہوتا ہے تو یہ بھی دکھی ہوتا ہے فلم ختم ہوتا ہے تو گھنٹوں دکھی رہتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوا حالانکہ وہ فلم ہے وہ اپنے آپ کو فلم میں انوالو کر دیتا ہے دوسرا وہ ہے جو فلم انجوئے کرنے کے واسطے دیکھتا ہے باہر بیٹھ کے یعنی اس سٹوری سے اپنے آپ کو باہر رکھتا ہے اور سٹوری اس کے آنکھوں کے سامنے سے اس طرح گزرتی ہے جیسے ہم کسی آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں جب تک ہم آئینے کے سامنے ہیں تو آئینے پہ اس کا عقص ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئینے کے سامنے سے گزر گئے مگر ہمارا چہرہ آئینے پہ لگا ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے جو چیز آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی آئینہ صاف ہو گیا ہماری سوچ ایسی کہ جو چیز گزر گئی سامنے سے گزر گیا تو ہم بہت زیادہ دنیوی چیزوں کے اندر اتنا انوالو ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو خامخہ دکھی کرتے ہیں تو عبادت بندگی میڈیٹیشن کے ذریعہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں اور یہ ساری جو ظاہری پریشان کن باتیں ہیں انہیں اپنے مذہب کے ایسنس میں رہتے ہوئے ایسے دیکھیں گے کہ جیسے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ ایک فلم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم بالکل انوالو نہیں ہیں اور چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا وہ مولانا حضر امام شاہ کریمہ حسینی صلوات اللہ علیہی کا پچھلے سال جو مولانا انسٹیٹو اسماعیل اسٹیڈیز میں ایک قرآن سیمینار ہوا تھا اور ایک گریجویشن سیریمانی ہوئی تھی سلور جبلی جو آئی ایس کی ہوئی تھی اس موقع پر وہاں مولانا عالم اسلام کے بارے میں ایک تقریر کی جس کے چند جملے میں آپ کے سامنے لے کر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے پہلے اسلام کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں کس طریقے سے پھیلا اور کس طرح آگے بڑھا اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دس میسیج یعنی اسلام کا یہ عالمی امن اور ترقی کا پیغام آج بھی عالم اسلام میں وہ اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے کہ وہی پیغام مسلمانوں میں آج ہے مگر مولا نے فرمایا اس پہ لوگوں کے سیاسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے یا لوگوں کے ذہن پر کنٹرول کرنے کا جو ان کا آپس کا جھگڑا ہے ان کی وجہ سے یہ پولیوٹٹ ہو گیا ہے یہ ابرالود ہو گیا ہے یہ جو آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر اس میں اسلام کم اور سیاسی غرض سیاسی مقاصد زیادہ ہیں جو سب لوگوں کو نظر آتا ہے آگے مولا فرماتے ہیں مشکل الفاظ جو مولا نے استعمال کیے مولا نے اس میں فرمایا ہے کہ اسلام کے کیا پیغام ہے اور ان کو کیا بنایا جا رہا ہے تو ہمارا انٹرپیٹیشن وہ ہے جو مولا فرماتے ہیں یہ اسلام پانچ چیزیں ہیں میں گنواتا ہوں جو ہمارے ہیں اس کو یہ بنایا جا رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے یاد رکھے گا امام نے فرمایا کہ وہ اسلام کی سوچ جو فلوڈ ہے فلوڈ کہتے ہیں جو چیز بہنے والی ہو مائے سیال پانی ہے فلوڈ ہے بہتا ہے غیر منجمد ہے جمتا نہیں ہے پانی کو جدر لے جا ادھر جائے مولا پانچ خوبیاں بیان کرتے ہیں اسلام کی وہ پانچ خوبیاں وہ ہیں جو ہم مانتے ہیں جس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ اسلام ایک سریع الحرکت روان غیر جامد منجمد نہیں بہنے والا فلوڈ ہے پروگریسیو ترقی کرنے والا آگے بڑھنے والا مسلسل بہتری کی خصوصیت رکھنے والا دین اسلام یہ دوسری خوبی اوپن اینڈڈ جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی غیر محدود غیر معینہ حدود والا متعدد تعویلوں اور آزادی عمل کی گنجائش رکھنے والا یعنی کہیں سے بھی اس کا دائرہ بند نہیں کیا گیا ہے اوپن اینڈڈ وہ اسلام جس کا سرہ چاروں طرز سے کھلا ہوا ہے انٹیلیکشوالی انفارمد اقلی طور پر اس میں علم موجود ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو علم ملتا ہے سپریچوالی انسپائر اور روحانی طور پر اس میں سے ہمیں وجدان ملتا ہے وہ اسلام جو یہ خوبیوں والا ہے اس کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہارڈن جو فلوڈ ہے جو بہنے والا ہے اس کو برف کی طرح پتھر کی طرح جامیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں بھی نہیں ہل سکتے ہیں وہاں بھی نہیں ہل سکتے ہیں جو اسلام کا تصور لوگ عام طور پر دیتے ہیں ہارڈنڈ مونولیتھک مونولیتھک مشکل ورڈے سے کہتے ہیں یک سنگی یعنی ایک ہی پتھر سے بنایا ہوا کوئی آپ دیکھا ہوگا پہاڑوں میں ایک ہی پہاڑ کو قرید قرید کر اس میں بہت سی تصویریں بنائی جاتی ہیں تصویریں بہت ساری ہوتی ہیں پتھر ایک ہی ہوتا ہے تو آج مسلمانوں کی ایسی تصویر بنانے کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک ہی پتھر کے بنے ہوئے ہیں ہم ایک پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں اسلام سعودی عرب میں چودہ سو برس پہلے جو پیغام آیا وہ ہزاروں زمانوں سے گزرا ہے ہزاروں کلچر سے گزرا ہے ہزاروں زبانوں سے گزرا ہے ہزار ٹیڈیشن سے گزرا ہے اس میں ہر علاقے کا اپنے زبان اپنا انٹرپیٹیشن اپنی ٹیڈیشن اپنی ثقافت ہے جہاں وہ اپنے اپنے رنگ میں نکھر کے سامنے آیا ہے یہ ایک ہی سنگ کا ایک ہی پتھر کا بنا ہوا مذہب نہیں ہے اس میں رنگا رنگی ہے اس کو مونولیٹک بنایا جا رہا ہے ایفسولیوٹسٹ یعنی پیروے مطلقیت اختیار مطلق استعمال کرنے والا بس جی ہم نے کہہ دیا یہ فائنل ہے ہم سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں اسلام کی تشریح اس طرح کرتے ہیں اسلام کی تقریر یوں دیتے ہیں کہ جیسے ان کی تشریح آخری ہے ان کے بعد نہ کسی کو سوچنے یہ گنجائش ہے نہ کسی کو کہنے یہ گنجائش ہے بھائی آپ کو یہ حق اس نے دے دیا اور آپ نے یہ حق کہاں سے لے لیا کہ آپ نے جو کہا بس وہی صحیح باقی سب غلط یہ صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افسکیورنٹسٹ جہل پسند اندھیرہ پسند کرنے والا ظلمت پسندی کا حامل اصلاح دشمن ترقی کا مخالف جہاں بھی روشنی کی بات کرو سکول کی بات کرو عورتوں کی تعلیم کی بات کرو جدید چیزوں کی بات کرو نہیں جی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہہ کہہ کے مسلمانوں کے ہاتھ کار دیئے گئے مسلمانوں کے پیر کار دیئے گئے مسلمانوں کی سوچ مزدود کر دی گئی اب تو سوچو ہوش میں آؤ جتنی اجازت ترقی کی اسلام میں ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ اسلام آسان دین ہے مگر اس کی پیروی کرنے والوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے مولا کی یہ تقریر جو مولا نے آئی ایس کے گریجویشن پروگرام میں فرمایا تھا پڑھئے اس کو لے کر ضرور بہت اہم پیغام ہے آج جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کہیں آپ خود بھی ایک پریشر محسوس کرتے ہیں تو اس کا کانٹیکسٹ سیاق نظر آئے گا کہ یہ پریشر مذہب کا نہیں ہے یہ پریشر دین کا نہیں ہے یہ پریشر سیاست کا ہے یہ پریشر پاور سٹرگل کا ہے انسانوں پہ قابو کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان طاقت حاصل کرنے کا جد و جہد یہ اس کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے میں اپنی جگہ لوں اس سے پیدا یہ دو چھوٹی سے میری کتابیں ہیں ادناسی کوشش ہے جو میں آپ کے سامنے انٹرڈیوز کرنا چاہتا ہوں ہمارے طریقے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے اور جو اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں اس کو رسپون کرنے کے لیے میں نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اسماعیلی طریقہ اس کا نام ہے اس میں کافی بنیادیں ہمیں ملے گی کہ جس سے ہم معاشرے کے اندر قرآن کی بنیاد پر اب طریقے کے بارے میں بات چیت کر سکے اسماعیلی طریقہ اس چھوٹی سی کتاب کا نام ہے اور حالی میں دوسری کتاب جو میری چھپی ہے القواقب قواقب ستاروں کو کہتے ہیں اس میں بیالیس آرٹیکلز ہیں امامت کے بارے میں ہمارے اخلاقیات ایتھکس کے بارے میں ہیں ہمارے کچھ تہواروں کے بارے میں ہیں اور جو جماعت سے باہر ہونے والے پرورگرام میں تقریریں کیے گئی ہیں ان کا ذکر ہے کچھ اہم اسماعیلی شخصیات کے بارے میں تذکرہ ہے تو علم کے چیز جہاں جو بھی دستیاب ہوتی ہے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ جماعت سے اس کو شیئر کروں نام درمی کامرہ صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا آپ جماعتیں بہت شانتی سے سنا آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا وی نرم ورنشاہ کریم ورستنی حاضر امام ہم سب کو ہمارے طریقے کی حقیقی سمجھ عطا کرے مولاگ جماعت کے تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سخی سلامت اور آباد رکھے دیدار نصیب کرے سلوات پڑے دندارم اللہم صلی اللہ محمد وعالمہ سلامت اور آباد رکھے